بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سبی کو ڈھیڑ ساری کامیابیاں تا فرمائے آج کی اس وڈیو میں آپ سبی سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اپڈیٹ آپ لوگوں کے سپلیمنٹری اگزامز کے ریزلٹ کے حوالے سے ہے ابھی جو ہے آپ لوگوں کے اگزامز جو ہیں سپلیمنٹری دوہزار بائس کے بی اے بی ای سی بی کوم یعنی پنجاب یونیویسٹی کی طرف سے ہو رہے ہیں سٹوڈنٹس میں کچھ سوالات ہیں جن کا ہم آپ لوگوں کو جواب دوں گا سٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ کیا اینول اگزامز کا جتنا ٹائم لگتا ہے ریزلٹ آنے میں اتنا ہی ٹائم سپلیمنٹری کے اگزام کے ریزلٹ کا لگے گا اور ہمیں بتائیں کہ ہمارے جو ابھی جو کرنٹ اگزام ہو رہے ہیں بی اے بی اے سی بی کوم سپلیمنٹری دوہزار بائس کے پنجاب یونیویسٹی کی طرف سے ان کا ہمیں بتائیں کہ ان کا ریزلٹ جو ہے وہ کب آئے گا تو اسی حوالے سے آپ لوگوں کو مگائٹ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کی سبھی کنفیوزن جو ہے وہ ختم ہو جائے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی سوالات کے جوابات مل جائیں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک سورٹ کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو سٹوڈنٹس تقریباً جو ہیں کافی سٹوڈنٹس کے اقسام جو ہے وہ کلیر ہو چکا ہے سپلیمنٹری کچھ سٹوڈنٹ کا رہتا ہے چل رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی جو ہے بہت جد اقسام جو ہے آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس میں موسٹلی سٹوڈنٹس وہی ہیں جنہوں نے اقسام سپلیمنٹری کا دے دیا ہے ایک دو سبجیکٹ کے ان کے سپلی آئی تھی تو انہوں نے اپنا اقسام جو ہے وہ کلیر کر لیا ہوا ہے تو آپ سب کو میں اس چیز سے آگاہ کر دوں کہ اینول اقسام جو ہوتا ہے اس کا ریزلڈ تقریباً تین ساڑھے تین ماہ لگ جاتے ہیں تیار ہونے کے لیے تو آپ لوگوں کا ریزلڈ اینول اقسام کا ہوتا ہے وہ تین سے ساڑھے تین ماہ بعد جا کر اناؤنس کیا جاتا ہے لیکن جب ہم سپلیمنٹری اقسام کی بات کرتے ہیں تو اس میں سٹوڈنٹس کی تعداد بہت کم ہوتی ہے تو اس لیے سپلیمنٹری اقسام کا ریزلڈ جو ہوتا ہے اس کو تین ساڑھے تین ماہ نہیں لگتے بلکہ ان کو تقریباً دو سے دھائی ماہ لگتے ہیں تیار ہونے کے لیے اور دو سے دھائی ماہ کے بعد آپ لوگوں کا ریزلڈ جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے یعنی جب آپ لوگوں کا اقسام دو ہزار بائی سپلیمنٹری کا کلیئر ہو جائے گا کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس سے آگے دو سے دھائی ماہ آپ لوگوں کے ریزلڈ کو لگیں گے تو اس کے مطابق یہ ہے کہ فروری کا میڈ چل رہا ہے بلکہ آخری ہفتہ شروع ہونے والا ہے تو آپ لوگوں کے اگر ریزلڈ کو ہم دیکھیں تو آپ لوگوں کا ریزلڈ دو ہزار بائی سپلیمنٹری اقسام کا انشاءاللہ اپریل کے لاسٹ تک جا کر ڈیکلیئر کیا جائے گا باقی اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا سال ضائع ہو جائے گا ہمارا ریزلڈ اپریل کے لاسٹ تک جا کے آئے گا تو ہم آگے جو ہے دو ہزار تیس اینول اقسام کے لیے کیسے ایڈمیشن لیں گے کب ایڈمیشن لیں گے تو اس حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کو مکمل گائیڈ کروں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں اسی حوالے سے گائیڈ کروں گا کیونکہ آپ لوگوں کا سال ضائع نہیں ہوگا آپ لوگ بالکل اقسام دیں گے دو ہزار تیس کا بھی جو جو سٹوڈنٹس سمجھتے ہیں کہ ہم دو ہزار تیس اقسام کے لیے تیاری کر لیں گے ریزلٹ کے حوالے سے جو بات تھی آپ لوگوں کی جو کنفیوئین تھی کہ ہمارا ریزلٹ جو ہے وہ کافی ڈیلے ہوگا جس طرح سے اینول اقسام آتا ہے تقریباً تین ساڑھ تین ماہ بعد تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا آپ لوگوں کا ریزلٹ جو ہے وہ اپریل کے لاس تک جا کر ڈیکلیئر کیا جائے گا میڈ میں یا لاسٹ میں یہ انشاءاللہ اسی کے اندر اندر آپ لوگوں کا اقسام کا ریزلٹ جو ہے وہ آ جائے گا تو مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ لوگ اس چینلل کے ساتھ جڑے رہیے اس کو سبسکرائب کر لیجئے آپ لوگوں میں جو کنفیوئین ہے کہ اب آپ لوگوں کا ایڈمیشن کیسے جانا ہے وہ بھی نیکسٹ ویڈیو آپ لوگ دیکھئے گا انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں گا تو اب تک کے لیے اجازت دیجئے جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک سوٹ کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ